ناندر کے معروف روزنامے عالم تحریک اور تحریک نیوز 24-7 کے زیر اعتمام جہر میں شائری محفیل و تحریک نشیس کا اعتمام کیا گیا یہ شائری محفیل و تحریک نشیس با مقام وی کے کالیج نزد ایز بی آئی بینگ برانچ دیگلو ناکہ ناندر میں منقض کی گئی اس موقع پر روزنامے عالم تحریک کے مدری اعلی علیٰ علتا فحمد ثانی نے شائری محفیل میں شرکت درج کرنے والے مدری اعلیٰ و دگر محفیل و مہمنان کا پرتباق استقبال گیا ساتھ ایز نشیس میں علتا فحمد ثانی صاحب نے اردو گھر کے رکن سخافاتی کمیٹی کے ذمہ دار محمد منتجیب الدین محمد تخیص صاحب کی شال پوشی و پھولو کے حر پیش کرتے ہوئے والیہ نا انداز میں استقبال گیا اسی طرح آپ نے شائری محفیل میں شرکت درج کرنے والے شورا و دگر مہمنان کا استقبال کیا پچھتر وی جشن آزادی کے موقع پر روزنامہ عالم تحریک اور تحریک نیوز 24-7 کے زیر اعتمام شائری محفیل و تہنیتی نشست کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر الطاف احمد ثانی نے اپنے خیالات کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ پچھتر وی جشن آزادی کے موقع پر منخط کیا گیا یہ شائری محفیل و تہنیتی نشست دگر پروگاموں کی بانزبت بہت اہم ہے آزادی جہد مسلسل کا نام ہے جس کے حصول کے لیے ہزاروں مجاہدین آزادی نے اپنی زندگیہ صرف کی ہے آپ نے مزید فرمایا کہ آزادی کی تاریخ میں اردو کے اہم کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا الطاف احمد ثانی نے مزید کہا کہ اردو شورا نے آزادی کے جذبی سے لبریش شائری کی اور اپنی شائری کے ذریعے ہندوستانی عواموں کے دلوں میں آزادی کے جذبے کو پیوست کیا آج بھی اردو شائری احتجاجی رنگ لیے جانی جاتی ہے اردو شورا ہر ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں ناندر میں منخدش شائری محفیل و تہنیت نشست میں ظلے و اطراف کے منتقبہ میاری و اور اہم شورا کو مدو کیا گیا تھا اس شائری محفیل میں ہر شائر نے اپنی شائری زنبیل سے منتقب کلام پیش کر کے سامین حضرات کی بھرپورت داد و تحسین حاصل کی سامین بھی ہر اچھے شیر پر پھل کھول کر داد دیتے رہے شائری محفیل و دگر شورا اکرام کے علاوہ شائر کے موزز سیاسی سماجی مذہبی قائدی نے شرکت درج کی اس شائری محفیل و تہنیت نشست کو کامیہ بنانے کے لئے علطہ فحمد ثانی اور ان کے فرزن اور ان کے ٹیم نے کافی جدو جہد کی تھی آخر میں علطہ فحمد ثانی نے شائری محفیل میں شرکت درج کرنے والے مہمنان کا شکریہ ادھا کیا عرف آخر چارمے سے پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا دہلی کی سلطنت کو وزیروں میں باٹھ دی جو کچھ بچی کچھی تھی امیروں میں باٹھ دی دہلی کی سلطنت کو وزیروں میں باٹ دی جو کچھ بچی کچی دی امیروں میں باٹ دی جتنی زمی پہ تم نے اگائی ہے کھیتیاں اتنی زمی تو ہم نے فقیروں میں باٹ دی شاہت منقطع ہو گئی سب ہی مجھ سے یہ جدا ہو گئے جب سے میں آئینہ بن گیا لوگ مجھ سے خفا ہو گئے جب سے میں آئینہ بن گیا لوگ مجھ سے خفا ہو گئے تو نے میری آیادت جو کی تو نے میری آیادت جو کی اور مجھ کو تسلی جو دی چند جملے تیرے پیار کے میرے حق میں دوا ہو گئے تو نے میری آیادت جو کی اور مجھ کو تسلی جو دی چند جملے تیرے پیار کے میرے حق میں دوا ہو گئے چند جملے تیرے پیار کے اس کے بارے میں سوچو ذرا اس خرافات سے کیا ہوا اس کے بارے میں سوچو ذرا اس خرافات سے کیا ہوا تم برائی میں مصروف تھے اور ہم کیا تھی کیا ہو گئے دوڑتی فٹی ہے رگوں میں حرارت کی طرح وہ نقش ہو چکی ہے ہر ورخ پر ثانی وہ نقش ہو چکی ہے ہر ورخ پر ثانی ذکر اس کا جو مخدر ہے عبارتوں کی طرح ذکر اس کا جو مخدر ہے عبارتوں کی طرح اور بہت پہلے ہی بدل میں لکھی تھی اس کے دو تین شعر یہاں لارہا ہے کہ نہ لذتِ وصال لکھ نہ لذتِ وصال لکھ نہ حسن و جمال لکھ ماضی کے زندہ سے نکل مستقبل کا حال لکھ نہ لذتِ وصال لکھ نہ حسن و جمال لکھ ماضی کے زندہ سے نکل مستقبل کا حال لکھ درس تم کو دے گئی اجداد کی فروانیاں درستوں کو دے گئی اجداد کی قربانیاں پھر یاد رکھ تاریخ ہو ان کا کچھ کمال لکھ اور سر یہ سید دیتے کہ رائے گا نہیں گیا بہ کر کبھی لہو میرا رائے گا نہیں گیا بہ کر کبھی لہو میرا پھر کیا ہوا کہاں گیا اس لہو کا استعمال لکھ اور نئی نسل کی زندگی نہ خصہ کہاں نہیں بن سکے نئی نسل کی زندگی نہ خصہ کہاں نہیں بن سکے اس انوہاں پہ سب کی رائے لے پھر اپنے سانی اپنا قیادل تو رہا ہوا سب سے ساتھ بات کرتے ہوئے یہی سوچ اور یہی بات کرتے تھے ہم کہ کچھ تو روبرو ہو جائے کیونکہ سال دیڑ سال اس طرح چلا گیا کہ انسان انسان سے دور ہو گیا اور جن سانسوں کی بات ہم کرتے ہیں وہ سانس بھی ایک شخصیت کی ہے یا کیا کہیں گے اس کو اس کے اوپر بھی بہت ساری شنکھا ہے آشنکھا ہے کھڑی کر دی گئی وقت ہی کچھ ایسا تھا لیکن اس لئے ہفتے میں جب علتہ افسانی سال آئیت ہے ایسا ہی بات کرتے کرتے ہیں ہم نے کہا کہ آزادی کہ ہم پچھتر سال منا رہے تو شاید کچھ ایسا ایک پروگرام ہو سکے کہ سبھی ناندھگے جو کچھ بھی اپنے شائر ہیں ان سے میں کچھ مل پاؤں ان کو کچھ سن پاؤں اور ایک تھوڑا سا بینندھی کیا تھا ان کو اور انہوں نے بلکل ایک ساتھ دن میں یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ سب ارنج کر کر آپ سب کے سامنے مجھے اوپس تک بھونے کا موقع دیا میں اس لئے آپ کا دہے دن سے میں آبھار ویکت کرتا ہوں رون ویکت کرتا ہوں میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے اچھی بولنا لیکن جو کچھ بھی میں کہہ پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں جس قصبے سے آ رہا ہوں اس قصبے کا نام صدرب آجا رہا ہے اور نیوڑاو کا نام مومن آباد ہے آج ہم اپنے جو کہیں کہتے ہیں دوسرا ہے ایک بات کا ذکر میں برے گروہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ بینمرتہ بھی ہے کہ میرے پیتا جی اردو کے ٹیچر پہ انیس سو چھہتر میں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی نہیں ہے وہ نائنٹی نائنٹی فائی میں وہ بزر گئے ان کو یاد کر رہا ہوں ابھی سبھی کے روم پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں شاید پتا نہیں کون کان کس وقت ملادہ ہے پتا نہیں کچھ یادیں جرور ساتھ چلتی ہے اور یہ یادوں کا دوری ہے دوسرا کچھ نہیں ہے نظم ہو یا شائر ہو یا گزل ہو یا قویتہ ہو کیا ہم ایک دوسرے کو کسی لفظ کے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس کچھ آپی کے لفظ کے سہارے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں بات ایسی ہے سب کچھ دنیا میں باٹا جا رہا ہے لیکن درد کوئی باٹنے والا نہیں ہے اور دینے والا کوئی نہیں ہے بس ایک ہی ذریعہ باقی ہے درد دینے کا درد دینے کا سمجھنے کا اور وہ راستہ ہے کسی شائر کو سننا کسی کبھی کو سننا اور خود کے درد کو ہی تھوڑا سا سمجھنے کا چلنا ہے